سب تو وڈہ زلیل دنیا تھا اے تو قرآن کہنے قرآن نہیں پڑھے تو پھر پڑھو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر درسِ قرآن نہ ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیدا ہے پیرانِ حرم کی آستین حصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر آفظِ ناموسِ زن تو سنجھے قرآن چھڑے آتے پھر اور طن آئین جو ہونا سی ایک بال کہندہ شیطان نے کہا مجلسِ شورہ ٹرامپ تیمودی دے سارے شجاعتین نے جمع کر کے کیا انہیں کہا الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر انہوں ڈراندے رہنا ہے کہ نہیں 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 کڑیاں تو پٹا کر لیا تو پھر تے کرونِ اولہ میں چلیاں جان گیاں پتھر کا زمانہ تو حضور کے زمانے کو یہ گالیاں دیتے ہیں نا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی مشرف اسے واسطے تلمہ پہ گئے کہ بوشنے کیا سی کیسی تلمہ پتھر کے زمانے کہ اگر کوئی ہوندھا نہ سلاح الدین یوں بھی جا انہوں نے کہا اور چاہی دا کے لے لیکن ان غلاموں کا یہ مسئلہ گھے کہ نا کس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عداب کبھی آوارہ و بے خان مائش کبھی شاہ شہاں اور نوشیر مائش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اور یان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمنش کبھی سوز و سرور و انمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکن تاجدار ختم نبوت سجابہ 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 ہم انہیں آئینہ دکھاتے ہیں وہ برا مان جاتے ہیں یعبان مولدہو انتی بیعنسریاتی و مبتدائی منہو و مختتمی یوم انتفرس فی الفرس و انہو موقد انزرو بحلول البعس و ان نکمی و بات ایوانو کسرا و و منصد انک شمل اصحاب کسرا غیر ملتائیمی و النار خامدت الانفاس من اصف نالی و النار سائلین من صدمی و سا ساوت انغادت بحیرتها و ردواردها بالغیز حین زمی کعنہ بالنار ما بالمائی من بلل حزنا و بالمائی ما بالنار من درمی و الجن تاطف والانوار ساتیتن والحق یزار من معنم و من قلمی عمو و سمو فیلان البشائر لم تسمع و بارکت الانزار لم تشمی من بعد ما اخبر اللقوام قائنهم باندینهم الموجہ لم یقمی و بعد ما آینو فی اللفق من شعوب من قدد وفق ما فی الارد من سنمی حتی غدا عن طریق الوحی منحزم من الشیاطین یکفو اسر منحزمی یا فیر امام بوسیری حضور دی میراجو تے انگل کرے یا خیر من یم ملافون ساحتہ سایم و فوق متون الاینو گر رسومی و من ہوا الآیت القبراء لمعتبرم و من ہوا نعمت العزماء لمغتنمی سرائت من حرم اللیلن لا حرم کما سر البدر فی داجم من الظلمی اہدہ میں ترجمہ کردے میں نارچو کی متعلق باتیں امام بوسیری فرمانے نے حضور مسجد حرام تو مسجد اقصہ بیت المقدس اینج تشریف لے گئے جو میں چودھویں رات تا چند ایک جگہ چل کے دوسری جگہ جانے سرائت من حرم اللیلن لا حرم کما سر البدر فی داجم من الظلمی امام بوسیری کہاں دے نا حضور قابقہ حسین تو بھی اگے جانوں کہے نا لم تدرک و لم ترمی نہ اٹھے کوئی جا سکتا نہ کسی تے ارادش تے زین چے گل آ سکتی اے دا میں ترجمہ نہیں کردہ امام بوسیری گل کر گئے فرمایا سارے ایک لخت چویہزار نبیان رسولہ نے ہاتھ جوڑ کے ارز کیتا ہے حضور آپ میں عدب نہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں ابھی انبیاء سے کروں ارز کیوں مالکو ساڑھے بزرگانے سے انہوں ہے عدب دستیانہ انبیاء سے کروں ارز کیوں مالکو اٹھ کے جڑا کتہ پھونک دا ہے کتہ بھی نہیں پھونک دا کتہ تا صحابے کافنوں نے پھونکیا کیوں جی ہلکے کتہ انہوں زمینے کیا تم کہیں جا انا فی زمت محمد ہلکا کتہ انہوں لڑن لگا جا کے پانی جو وڑ گیا تے او جناب ہلکا کتہ تا ریاد کنارے کھڑا ہو گیا انہیں کہا میں تا انہوں چھڑنا تے نہیں تے میں تا ہلکا تے او زمینے آئے سر بار کٹے اویک ہے تا کتہ کنارے کھڑا انددار کر رہا انہیں کہا یا قلبو انا فی زمت محمد انہوں نے کہا میں حضورتی پناہ لے انہوں نے نہیں کیوں تھی کتہ مڑے آتے انہیں جناب اوہ دوڑنا دیتی انہیں کہا جلہ ضرورہ لیکن جنہ دا تو نہ لیا میں بھی جوڑ دا انہوں نے توجہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو یہ انداز یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو اللہ حضرت بریلوی نے کیا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سرائت من حرم اللہ لنلا حرم انکم آسر البد رفیداج من الظلمی وَبِتَّ تَرْقَا إِلَا النِّلْتَ مَنْزِلَةً مِنْ قَعْبَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِعُ الْأَنبِيَاءِ بِهَا وَلْرُسْلَةً تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَا خَدَمِي وَانْتَ تَخْرِقُ السَّبَدْ تِبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَبٍ كُنْتَ فِي صَاحِبَ الْعَلَمِي حَتَّى اِذَا لَمْ تَدَاشَا وَلِّمُسْتَبِقٍ مِّنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقَلِّ مُسْتَنِمِي خَفَدْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ اِذْنُو دِیتَ بِالْرَفِهِ مِسْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِي قَئِمَا تَفُوزَ بِوَسْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعُيُونِ وَسِرٍ اَيِّ مُبْتَتِمِي فَخُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِي وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّتَ مِرْتَ بِن وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا وُلِّتَ مِنْ نِعَامِي بُشْرَ لَنَا مَاشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَایَتِ رُقْنَا غَيْرَ مُنْحَدِيمِي اے حضور تی میراج بیان کی جد رسول اللہ عود پہاڑو تے چڑھے تے فرجفہ بے ہم عود پہاڑا جھوم اٹھے فرمایا یہ عود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے جدہ حضور چڑھے تے فرجفہ بے ہم عود پہاڑا سے جھومنے لگا جو میں صحیح ہوں دا میں دستہ جھومدہ کے میں سے ہوں اے دے پھر تھوڑے جہا علم آگیا تو پھر تھوڑے جہا اور سنجیدگی آگئی تھوڑے جہا علم آگیا پھر اور تھوڑے جی پھر جب وڈا سے کوئی مولوی بان گیا تھا پھر انگوٹھے جمعن تو پیزار ہویا پھر نات سنن تو بھی پریشان ہویا پھر کسے دی تقریر سنن تو بھی پریشان ہویا پھر جمعیدی نماز پڑن تو بھی پریشان ہویا کیوں جی وہ پھر بڑے بڑے یورپ دورے تو چلا گیا کیوں کہ تیت غریب رہو لاندین اے میں تو اور وڈا مولوی ہو گیا تیت غریب بنوں میں اور کس طرح تبلیغ کرنگا پھر ہاں جی پھر یورپ پہ جا کے اتھو دیا نیشنلٹیا لے لیاں اے نا حضور دے غلامہ دا کیڑا کسورے کیوں جی باقی رہ گئی غریبی تیتے حضرت عسان نے حضور دے سامنے شیر پڑ دیتا ہاں جی کیوں جی جدو صحابہ نو تانا دیتا کہ تو اڑکتا کپڑے بھی پورے کوئی نہیں تو ستا تیہ بند بندے ہو کیوں جی حضرت مصب بنو میر نو تا کفن بھی نہ ملیا تی پیٹو تے پتھر بن کے میدان خندقش صحابہ تلواراں پکڑ کے حضور دے نال کھڑے ہو گئے خجور بھی کھان دی نہ ملی تی انہا تانا دیتا ہاں بھائی تسی کون ہو ساڑے تے اٹھ زبا ہو رہے ہیں اسی دے جناب شوربے پی رہے ہیں ساڑے پرٹھے پک رہے ہیں تے ساڑے جناب یہ تھے پائے پک رہے ہیں تے کور میں پک رہے ہیں تسی کی وہ حضور نے حضرت عسان نو فرمایا ہوئے ممبر تے چڑھ گئے شہرائے نو جواب دے ہوئے تاکہ کیامت تک میری امت اس مسئلے پریشان نہ ہوئے حضرت عسان ممبر تے چڑھے تے آپ نے فرمایا فرماوئے نا حضور جے کوئی ہویا نا کوئی ہوسی فرماوئے سنوئے پیسوں پر ناز کرنے والو سنوئے اپنی طاقت پر ناز کرنے والو اپنے کھانے اور کپڑے پر ناز کرنے والو سنو حسان کا جواب کیا ہے فرمایا ہمارے لئے پوری دنیا پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے